اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میں شکلہ سکستہ سبجکٹ شوردو سبج پرائیس گوڑے اور حیرن کی کہانی شکاری نے کہا لگام سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرف حیرن نظر آئے گا میں اسی طرف بگام موڑ دوں گا اور تم ادھر چل پڑنا شکاری منگوڑی تم اس لاکھ میں سجی ہوئی فائدہ یم طرح میں حیرن نظر ہی اسے اپنے تیر کا نشانہ بنا دوں گا پس بناوانا پہنے تیروں نشانہ گوڑا تو ہر کیمت پر حیرن سے انکام لینا چاہتا تھا گوڑوں سکنڈکم اس نے کہا اچھی بات ہے تو میرے موہ میں لگام ڈال دو گوڑوں نے اسے اصل کچھتے لگام میں چونٹ اس مد لاکم شکاری نے گوڑے کے موہ میں لگام ڈال دی اور دونوں حیرن کی تلاش میں نکل پڑی تھوڑی ہی دور گئے کہ حیرن نظر آیا گوڑے نے کہا یہی وہ حیرن ہے تم اسے مار ڈالو گوڑ ہونے میں شکاری نے گوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا دبا شکاری نے تیر چلایا تیر ہیرن کے سینے پر لگا دبا شکاری نے تیر چلایا تیر ہیرن کے سینے پر لگا دبا ایم ہیرن نظر چلایا مگر تھوڑا دور ہو جدی پہ وشید اب گوڑے نے اتمنان کا سانس لیا اس کا دشمن مارا گیا دبا گوڑ نے وہ امتی اتمنان ہو شاہ تو کہہ جگہ دشمن آو مارن اس نے شکاری سے کہا بائی شکاری میں تمہارا احسان من ہوں کہ تم نے میری دشمن کا کام تمام کر دیا ایم ہونے میں شکر دل بچ چون احسان من تو شکر اتمنان دشمن کام تمام جمور تھے اب تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو درست وہ ہے کہ اندر پر شکار نہیں شکاری نے کہا اس میں احسان کی کیا بات ہے مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ بھی ہوا دبا شکر انہوں نے احسان نہیں کہا کہا تھے آخر سے ملا میں شکار تو بیش میں بیعاق ہوئے جوڑی نے پوچھا وہ کیا شکاری نے کہا مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے کار آمد ہو مجھے نہیں پتا کہ چوشکو تھا کار آمد اب پتا چلا کہ تم تو بڑے کام کی چیز ہو درست بلوں میں پتا چکی تھا اتن بڑے انگام میں نہیں ہوا زورت یہ کہہ کر اس نے لگام کھینچی دبا یہ وہ نہ تو کھینجم بے لگام گوڑا بیچارا بے باس ہو گیا کرتا تو کیا کرتا شکاری گوڑے کو بستی میں لے آیا دبا شکار اس شیما سے اونی گوڑ وادون بستی مجھے وہ دن اور آج کا دن گوڑے کی موگ سے لگام نہیں نکلی دبا تیم دوش پٹ اس گز دوہ ستمتہ سے آنی گوڑ سے اس مجھے لگام چھوٹ مجھے اور گوڑے کا بار بار زراد